السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک کا بابرکت متبرک اور بہترین عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا دو تہائی تقریباً گزر چکا ہے ایک تہائی یعنی اخیر عشرہ باقی رہ گیا ہے رمضان المبارک میں اہل ایمان اور مسلمان بہت ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں رمضان المبارک کے اس اخیر عشرے کی ایک عبادت جو بہترین اور عظیم الشان عبادت ہے وہ اعتقاف ہے رمضان المبارک میں اعتقاف کرنے کا سب سے بہترین اور عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والے خاتون کو اعتقاف کرنے والے مرد کو شب قدر کا وصول کرنا اور شب قدر کے ملنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اہل ایمان اور مسلمانوں کو اعتقاف کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے خوب اعتقاف کا احتمام کرنا چاہیے شب قدر کا ملنے کے چانس ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہیں اس لئے اگر زندگی میں کسی کو ایک شب قدر بھی محسر آ جائے تو گویا کہ اس نے اگر اس رات میں عبادت کر لی عبادت کے ساتھ بو رات گزار لی تو اس نے ایک ہزار مہینے عبادت کی ہے یہ اتنی عظیم الشان فضیلت اور اتنی عظیم الشان اور بہترین سواب اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم شب قدر میں عبادت کریں گے اور اعتقاف میں بیٹھنے والا جب اعتقاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ لگتار عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے اس لئے شب قدر کو غصول کرنے اور شب قدر کو پانے کا بہترین طریقہ اعتقاف ہے مرد اور خواتین سب کو اعتقاف کا احتمام کرنا چاہیے رمضان البارک کے اخیر اشرے کا اعتقاف جیسے مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہیں اسی طریقے پر عورتوں کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہیں عورتوں کو اعتقاف کیسے کرنا چاہیے اس کا پورا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کو اعتقاف اپنے گھر میں کرنا چاہیے اور انہوں نے اپنے گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ بنا رکھی ہوتی ہے اسی جگہ پر اعتقاف کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر کسی خاتون نے اپنی نماز پڑھنے کی کوئی جگہ بنا ہی نہیں رکھی ہے کبھی بھی کہیں بھی کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ لیتی ہے تو وہ اعتقاف کے لئے اپنی ایک جگہ متعین کریں اور بیسوے روزے کو افطار اسی جگہ پر بیٹھ کر کے کریں پردے کا احتمام کر لیں چادریں لٹکار لیں اپنا اورنے بچھانے کا سامان وہاں رکھ لیں اور اعتقاف کی نیت سے بیسوے روزے کو افطار سے پہلے پہلے وہاں بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد اعتقاف کی نیت کر لیں روزے کا افطار کریں اعتقاف کی نیت کیا ہے خاتون یا مرد جو بھی اعتقاف کرنے والے ہیں وہ یوں اعتقاف کی نیت کریں کہ میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتقاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں نیت دل کے ارادے کا نام ہے جب آپ دل سے یہ ارادہ کر لیں گے کہ میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتقاف کر رہی ہوں تو پھر آپ کی نیت درست ہو جائے گی اور غروب افطار ہوتے ہی یعنی افطار کا اعلان ہوتے ہی آپ کے اعتقاف کی ٹائمنگ شروع ہو جائے گی اور پھر عید کا چاند نظر آنے تک آپ کو اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور اس جگہ پر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں مصروف رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں ذکر و اذکار میں چاشت میں اشراق میں اووابین میں تحجد میں تراوی میں قرآن کی تلاوت میں تسبیحات میں دروش شریف میں یہ ساری عبادتیں خوب کسرت سے اعتقاف میں بیٹھ کر کے کرنی ہیں تو خواتین کے اعتقاف میں بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جہاں نماز پڑھتی ہیں یا تو وہاں اور اگر نماز پڑھنے کی کوئی جگہ متعین نہیں تو گھر کے کسی گوشے میں کونے میں چادر رٹکا کر کے ایک پردے کا احتمام کر لیں اور بیس وے روزے کو افطار سے پہلے پہلے وہاں موجود ہو جائیں بیٹھ جائیں اعتقاف کی نیت کر لیں یہی آپ کے طریقہ ہے مکمل اعتقاف کا اور اعتقاف کی نیت میں آپ کو بتا چکا ہوں دل سے کر لینا کافی ہے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئی ہوں گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ